یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابیت حضرت السحابیت بن قیس رضی اللہ تعالی ان سکل سماعت کا عارضہ تھا یعنی انچا سنتے تھے کانوں میں تکلیف تھی تھوڑے سے بہرے تھے انچا سنتے تھے کہ جو آدمی انچا سنتا ہے یہ بولتا بھی انچا ہی ہے یہ سمجھتا ہے سارے بہرے ہیں کیونکہ انچا سنتے ہیں تو بولتے بھی انچا ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حضور ناد جب یہ حاضر ہوتے تو کوئی بات سرکار سے کرتے تو ذرا انچا بولتے انچا جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ اپنی آوازیں حضور کی آواز سے انچی نہ کرو تو یہ گھر کے اندر قید ہو گئے اور اندر سے کیوار بند کر لیے دروازے کی روتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں تڑپتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں تین دن تک مسلسل گھر میں اپنے آپ کو بند رکھا روے جا رہے گراجون کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا حضرتِ آسم ایک صحابی تھے وہ ان کے محلے کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ ثابت برقیف نہیں نظر آ رہے دو تین دن سے ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں آیتیں میرے بارے میں آگئے اور وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے کمرے کے اندر بند کر لیا روتے جاتے ہیں حضور نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لاؤ کسی نے کان میں جا کے کہا کہ چل تو دے اللہ کے رسول نے بلایا ہے یعنی حضور نے بلایا ہے یعنی سرکار نے جے محبوب بلاوے ایک دم تے سرنو پیر بڑائیے اس سر منگے تے سر دے دئیے قدے بھی دیر نہ لائیے تے یار دا قدے بھی گلہ نہ کریے پاما سیکھ دئی مر جائیے سجنہ یاں تے لائیے ہی نا تے جے لائیے تے توڑ نوائیے چل تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اٹھے دوڑے حاضرِ بارگاہ ہوئے اور جب سرکار کے چہرے نور پہ نظر پڑی تو اور کھل کے روئے پھر قدموں میں بیٹھ گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا میں جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا تھا یا رسول اللہ وہ تو مجھے سکھ لے سمات ہے میں انچا سنتا تھا اس لیے انچا بولتا تھا محبوب نے اٹھا کے سینے سے لگایا فرمایا تو میرا اتنا عدب کرتا ہے تو اتنا اکرام کرتا ہے سن پھر میں تجھے تین بشارتیں دیتا ہوں تین خوش خبریاں دیتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تو حضور فرمانے لگے رب تجھے عزت والی زندگی عطا کرے گا اور اللہ تجھے شہادت کی موت نصیب کرے گا اور قیامت میں عصاب نہیں لے گا رب بغیر عصاب کتاب جنت عطا کر دے گا موسیقی